بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین زیادہ رجب الاسبنی فضیلتنی آ آیتنے اندر زیادہ یہ چھے کہ اللہ تعالیٰ نے نزدیک مہینہونی گنتی بار چھنے اللہ تعالیٰ نے کتابنے اندر جے وقت سی زمین نے آسمان اللہ تعالیٰ پیدا کیدہ تے وقت سی لینے قیامتنا دن تک آج مجب ریسے آنو مطلب یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نزدیک علم چھے بہت گھنو کامل چھے یہ ماں کوئی انکمپلیٹنس نہ تھی یہ ماں کوئی امپرفیکشن نہ تھی بلکل کامل چھے آنے فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ نے کتابنے اندر جے وقت سی زمین نے آسمان پیدا تھے تے وقت سی آچیز چھے اللہ تعالیٰ نے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کہچ اللہ تعالیٰ نے کتاب ماں بھی کہچ یہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب یہ قرآن کریم فرقان حکیم فقط نہ تھی نوٹ اونلی قرآن مگر یہاں اللہ تعالیٰ نی کتاب یہ اللہ تعالیٰ نی ولی چھے اللہ تعالیٰ نی امبیاء چھے اللہ تعالیٰ نی اوسیاء چھے اللہ تعالیٰ نی ایمت تاہرین علیہ السلام چھے یہ حقیقت نے اندر کتاب ناتق چھے بولتی کتاب چھے یہ نو مطلب آنو اشارو یہ چھے کہ آنو اشارو فقط رجب الاسب طرف نہ تھی مگر ہر مہینہوں نے گنتی بلکل برابر ہوئی کمپلیٹ ہوئی اندر کوئی نقصان نہ ہوئی ان نہ ہوئی کہ ایک ورسے رجب الاسب تیس دن نہ ہوئی نبیجے ورسے رجب الاسب اگنتیس دن نہ ہوئی یا تو انہیں تھی کئی کمی واقع تھائی نہیں بلکل نہیں انہیں خوب یاد رہے کیا بڑی چیز اللہ تعالیٰ نی کتاب نے اندر یہ یوم تھی لکھائی لی چھے انہیں اندر کوئی چینج نہ تھا انہیں اندر کوئی تبدیل و تحریف نہ تھا تو ثابت تھے ہو کہ نبیو زیادہ جانتا تھا کہ کئیو مہینوں کی وارے شروع تھائی نہیں کہا مہینہ نہیں کئی گھنٹی چھے نبی کے کئی مہینوں شروع تھے ہو یعنی حرمت کر جو چاندو چھے مگر نبی پہلا کے گھنی وقت ان بنے چاند نکلے نہ نکلے نبی نے خبر ہوئی کہ مہینوں اقتداد تھے ہو تو انہوں ایشار رجب الاسب انہیں شہر اللہ المعظم طرف بےوے مہینہ طرف چھے کینکہ رجب الاسب بھی ٹیس دن رمضان المعظم بھی ٹیس دن انہیں اندر کوئی فرق نہ پڑے کوئی فرق نہ پڑے تو فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ نے کتاب انہیں اندر تمام چیزو یہ دن سے رکھائی لی چھے there cannot be any change in these things کوئی تبدیل و تحریف تھائیج نہ سکے انہیں اندر تو اباؤ مہتی دلیل چھے کہ شہر اللہ اگر اللہ نہ مہینہ چھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نی حدیث شریف چھے اے علی رجب تمہارا مہینہ شعبان مہارا مہینہ انہیں شہر اللہ رمضان مبارک یہ اللہ تعالیٰ نہ مہینہ چھے یہ شہر اللہ کہیں ہیں چھپنے آج اس طرف اشاروں چھے کہ رمضان نی فضیلت سمجھوانے واسطے رجب الاسب نی فضیلت سمجھوئی پڑے تو رمضان سمجھائے رجب نی فضیلت نہ سمجھے کوئی رمضان نے اندر تمام چیزو فریضت نہیں کرے نفل نی بھی اتلی اہمیت چھے رجب نی بھی اتلی اہمیت چھے جتلی رمضان الموظم نی چھے ایدک اللہ و ایانا بی رہی منہ فعتبرو یا علی الابسات لعلکم تفلحون بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا اربعتون حروم جے بار مہینہ نی اپنے ذکر کی دی اللہ تعالیٰ کہے چھے یہ بار مہینہ نے اندر سی چار مہینہ حرمت والا چھے یہ چار مہینہ نے اندر تن مہینہ ایک ساتھے چھے جنہیں سرد کے وائی یعنی سین راہ اندال سرد کے وائی یعنی تن مہینہ ایک ساتھے ذلقادت الحرام ذلحجت الحرام محرم الحرام یعنی ایک مہینہ جدا چھے بٹا کرتا الگ چھے یعنی فرد کے وائی رجب الاسب یہ فرد چھے نہیں وہ تین مہینہ یہ سرد چھے تو آن چیز نے اوپر تھی رجب الاسب نی فضیلتنو اشارو برابر صاف طور پر نظر آلے چھے کہ ایک طرف رجب الاسب ایکلا چھے نیبی جی طرف تن مہینہ چھے رجب الاسب رمضان المعظم شہر اللہ المعظم نے عباداتنو دروازو چھے اللہ تعالی طرف پہنچوانے واسطے پہلی سیڈی چھے پہلو درجوں نے پہلو پگتیو چھے رجب الاسب یہ نافلتنو مہینو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اے علی رجب تمارا مہینہ شعبان مہروم مہینو رمضان المعظم یہ اللہ تعالیٰ مہینو شہر اللہ المعظم تو آر رجب الاسب نافلتنو مہینو فریضت ہوئی سنت ہوئی نافلت ہوئی فریضت کرتا سنت ڈبل ہوئی انہیں سنت کرتا نافلت اور زیادہ ہوئی یعنی کوئی گنتی نہ ہوئی نافلتنی نماز جن چاہوئی ان پڑھو جتنی چاہوئی ان پڑھو تحجدنی نماز نفلنی نماز نصف اللہلنی نماز نفلنی نماز یہ نو اشاروں دنیا نا ایک اشارہ پر تھی لئی ہے کہ فریضت سو ایک کلاس نیندر سٹوڈنٹ بادہ بیسے لا چھے ایک اپنے سکول نی یا مدرس آنا ایک غرفہ نیندر ایک کلاس نیندر بچہ ہو بیسے لا چھے کلاس نیندر ٹیچر چھے کلاس نیندر مونیٹر چھے تو بڑھا برابر اڈب سی یا تعدیب سی ایک دم تہزیب سی بڑھا بیسا سکام کن کے ڈر چھے کہ ہمنا ٹیچر یا تو مونیٹر اپنے جو سے تو سزا کرسے اپنے اگر کئی ہیو کام کریس ہوئے تو اپنے سزا کرسے تو شہر اللہ المعظم فریضت یعنی سواب نے اقاب کروج پڑسے یہ نہیں کرو تو عذاب چھے یہ نہیں کرو تو سزا چھے یہ نہیں کرو تو اقاب چھے یہ نہیں کرو تو انو بدلو تمنے شر آپو پڑسے چھے فریضت چھے نہیں ہم کروج پڑسے سنت نے نافلت یہ ہیوی کلاس نیندر چھے نہ تو ٹیچر چھے نہ تو مونیٹر چھے مگر اللہ تعالیٰ کہت جو کوئی نہ ٹھی تمہارے نزدیک آپ فریضت نہ ٹھی پر ہوں تمہارے پر چھوڑوج تم نے جم کرو ہیم کرو جتنو زیادہ کرسوں نے اٹنو ہوں زیادہ آپیس یہ لیکنے کلاس نیندر چھے مونیٹر نے ٹیچر نہ ٹھی مگر بڑھا سٹوڈنٹس ہیں بڑھا تلے بڑھے بے سات یہ بڑھا پوٹا نی زاد سی ادب نی تہیزید سی بے سات بھلے کوئی نہ ٹھی مگر کوئی جونار تو چھے تو نا فیلتنی عبادت نا فیلتنہ روزہ سنتن عبادت سنتنہ روزہ یعنی اہمیت جدہ گانا چھے انہیں کہ فریضت سی نیچے چھے نا مگر انہیں الگ مارے فٹ چھے انہیں الگ پہچان چھے انشاءاللہ تعالیٰ آئینڈ آپ نے یہ چیز طرح نظر کری سو نا فیلتنے عبادت سنتنے عبادت فریضتنے عبادت کرتا کئی طرح جدہ گانا چھے تو آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم نا فیلتنے عبادت یہ اپنے درمیان انہیں خالقنے درمیان ایک ہی وہ مودد انہیں محبت انہیں ایک دل لگی انہیں وہ رشتوں چھے کہ فریضت تو ادا کری رہی دی مگر نا فیلت تا میں کتنی ادا کرو چھے یعنی جزا نہیں انہوں سواب اپنا اللہ تعالیٰ چھے نے اضعاف مضاعفہ زیادہ سی زیادہ انہیں انڈر کوئی گنٹی نا ٹھی انہیں انڈر کوئی بندش نا ٹھی مگر کوئی مغرب نو فرس کتلی رکاتنو تو ہا مغرب نی فریضتنی نماز تنج رکاتنی اشائل آخرتنو فریضت چارج رکاتنو اما چارتی پانچ نا ٹھائی نے چارتی تن نا ٹھائی مگر نا فیلتنی نماز تحجدنی نماز نصف اللیل لی نماز بی جی جتنی نا فیلتنی نماز انچی انچی راٹوں نے انڈر اپنے پڑھی ہے یہ انڈر جتنی چاہو اتنی پڑھو توسل لی نماز جتنی چاہو اتنی پڑھو تو آ فرق چھے نا فیلت ماں انہیں فریضتنی نماز نے انڈر انہیں سنتنی عبادت درمیان نے انڈر آوے یہ نہیں گنٹی چھے فریضت کرتا ڈبل تو آج اپنے ان معنی ہے کہ فریضت پڑھی لی دی بس چھے ہمارے باس سے سنتنے نا فیلتنی کوئی ضرورت نہ تھی اے ایماندارو یہ تصوکون بالکل غلط چھے سکام کیونکہ فریضتنی نماز یہ بنیاد چھے یہ کیوئی عمارت چھے یہ کیوں ایڈیفیس چھے یہ کیوئی عمارت بنی جینی بنیاد جینہ کھمبہ جینی چھٹ جینی دیوار برابر یہ نہ سبب سی ہے کہ عمارت پہچان ماوے مگر سنتنے نا فیلت سو چھے سنتنے نا فیلتنے عبادت یہ فریضتنی عبادتنی زینت چھے کوئی وہ گھر اپنے نزدیک آپنو گزر ایک ہی بھی جگہ پر سی تھائی جہاں گل آپ گھر جو فقط خوکو ہوئی کئی نہ تھی پیلر چھے چھٹ چھے بنیاد چھے تھوڑی گھنی ڈیوار ہو چھے تو یہ گھر کیوں لکسے آپ لے ہم ہم لکسے گا کیوں گھر چھے کیوں ہم زینت نہ تھی ہم کوئی جمال کی نہ تھی آنے سجاؤں کی نہ تھی تو ایک لی فریضتنی نماز ہی بھا گھر نا میسل چھے گھر چھے مگر جوہ ماں صحیح نہ تھی لاغتو مگر سنتنے نا فیلتنی نماز جے برابر ادا کرتا سے یہ نو گھر ہی بھا گھر نی میسل چھے کہ گھرنے جو ہی نے ہم دلنے اندر ایک تشیش پہنڈاتا سے کہ گھر میں جہینے جو ہی ہیں کون ریج کہ اتنو زینت دار گھر بناؤں تو عبادتنی عمارت اگر فریضت سی بنتی ہوئی تو یہ نو جمال سنتنے نا فیلت چھے فریضتنا روزہ نہیں اگر عمارت شہر اللہ مؤزم نے اندر ہوئی تو اینی زینت نفلنا انے سنتنا روزہ چھے جی نو جمال چھے جی نا سبب سی اینی خوبصورتی ملے نہیں یہ نا سبب سی فریضتنی عبادت ما ٹھاتی خطا نہیں اینی بھولو نو نے برابر عف کروا میں جا یہ نے ڈھاپا میں جا یعنی اصلاح کروا میں جا یہ اہمیت چھے سنتنے نا فیلتنی نمازنے فریضتنی نمازن اندر کوئی خطا تھائی سنتنے نا فیلتنی نماز یہ فریضتنی نمازنے خطانے ماجین آکسے یعنی اصلاح کرین آکسے یعنی کریکٹ کرین آکسے ہوئی سنت انے نا فیلت عبادت آنی انا روزہ رجولrosoftنا روزہ فریضت کونی طرف اشار ہو جائے آئندہ کلام نے اندر اپنے درمیان پیش کری سو والسلام والتحیاء